یہ حق ہے علی ولی اللہ ہے جو علی کو ولی اللہ نہیں مانتا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے مگر تشہود اتنائی ہے تشہود حکم شریع ہے کوئی نئی وحی نازل نہیں ہوئی شریعت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے رسول اللہ سے جو امانت ملی ہے اس امانت کو اسی طرح محبوب رکھنا ہے تشہود بس یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدا عبده و رسوله اللہم صل على محمد و آل محمد بس سرکشی کی انجائش نہیں ہے نماز نعوذ باللہ نماز مرزا غالب کا مصرہ یا میر تقی میر کا مصرہ نہیں ہے کہ آپ مصرے پہ مصرہ لگاتے رہیں تب آزمائی کرتے رہیں نماز امانت ہے جیسے ملی ہے ویسے ہی رہے گی ویسے ہی حق کے سامنے پیش کرنی ہے جیسے محمد نے نماز پڑھی ہم ویسے نماز پڑھیں گے جیسے علی نے نماز پڑھی ہم ویسے نماز پڑھیں گے جیسے علی نے تشہود پڑھا ہم ویسے تشہود پڑھیں گے حسین نے کربلا میں جیسے تشہود پڑھا ہم ویسا تشہود پڑھیں گے وہی نہیں وہی نہیں آئی ہاں ایک جوان نے مجھ سے پوچھا مولانا اس کا مطلب کیا ہے کیا علی کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے میں نے کہا نہیں ہرگز نہیں علی کا نام لینے سے نماز کو میراج ہو جاتی ہے مگر علی کا نام ویسے لو وہاں لو جہاں اجازت ہے فقی سے مجتہت سے مسئلہ پوچھو تمام مسلمان مختلف مقاتبیں فکر کے بیٹھے ہیں میں ایک مسئلہ فقی بیان کر رہا ہوں ذمہ داری ہے میری مسئلہ فقی ہے نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں اللہ سے فقہ تمام حنفی مالکی شافعی حنبلی اہل حدیث صفق جعفری سب کہتے ہیں ہاں بلکل مانگ سکتے ہیں دعا الحق سبحانہ وتعالی سے اگر کچھ مانگنا ہو کہاں باگیں گے نماز میں باگیں گے کہاں پر جہاں اجازت دی گئی جہاں اجازت دی گئی اسی لئے ہم انوت میں رکوع میں سجدے میں دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ جو شہد میں شہادت سالسہ آدھا کرنا چاہتے ہیں صرف اس لئے کہ علی کا نام آجائے ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ علی کا نام سب سے اہم جز میں دو تشہد میں زد نہ کرو نماز کا سب سے اہم جز ہے سجدہ علی نے سجدے کی حالت میں ضربت کھائی ہے میں علی کا نام لیتا ہوں جب سجدہ کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی لعلا و بحمده سبحان ربی لعلا و بحمده اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم و صل على سیدی و مولائی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین و لیک و حجتک علا خلقک و آیتک الكبرہ و النبع العظیم اللہم العن قتلت امیر المؤمنین نماز واجب میں نماز واجب میں نماز واجب کے سجدے میں فریضہ فجر فریضہ زہر فریضہ عاصر فریضہ مغرب فریضہ شاہ سجدے میں ذکر حق کے بعد حق سے علی کے لیے علی کے لیے حسن سنہ کی دعا کرو علی کے قاتل پہ لانت کرو یعنی وہاں وہ بات کہو جہاں اجازت دی گئی ہے شریعت بچوں کا کھیل نہیں ہے شریعت شاعری نہیں ہے شریعت خطابت نہیں ہے شاعری شاعری ہے شریعت شریعت ہے ایک جملہ کہہ کے آیا ہوں میں لاہور میں پھر یہاں ارز کر دوں شعرہ تشریف فرمائے شاعری کا ایک فن ہے کیا لطیف فن ہے جو جملے کہے تھے وہی مجبورا نقل کر رہا ہوں شاعری میں الفاظ تولا جاتا ہے الفاظ کو تولا جاتا ہے کتنا لطیف و شریف فن ہے لکڑی پتھر ہیرہ سونا تولنا ایک بات سمجھ میں آتی ہے الفاظ تولے جاتا ہے شاعری میں ہے نا لطیف فن ہے اس کا وزن ہوتا ہے فعولون 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 فائلون 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 بحر متقارب بحر متدارک ہیں مستفعلون 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 بحر رجز ہیں فاعلات 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 یہ سب ہے نا افاعل و تفاعل فنگ ہے علم ہے اگر مجھے نہ آتا ہو تو یہ اپنی صف میں بٹھائیں گے ہمیں اگر مجھے علم شاعری نہ آتا ہو تو یہ شعرہ اپنی صف میں بٹھائیں گے نہیں بٹھائیں گے اب اگر انہیں شریعت کا علم نہ آتا ہو تو ہم انہیں اپنی صف میں بٹھائیں گے فرمائیے آپ کا علم ہمیں نہیں آتا ہم آپ کی صف میں نہیں بٹھ سکتے مجبور ہے کہ ہم غزل لکھیں تو آپ کو دکھائیں قبلہ دیکھئے کافیہ ردیب صحیح ہے ارکان صحیح ہے بحر صحیح ہے مصرہ وزن سے گر تو نہیں گیا حرف علت گرنا درست ہے کہ نہیں آپ کی نظر میں حرف صحیح گر گیا تو کیا ہوگا تماشا اس بحر کے ذہافات کیا ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بحرے رمل میں ڈال کے بحرے رجل چلے ایسا نہ ہو ہم آپ سے پوچھیں گے تب ہمارا شعر معتبر ہوگا آپ شاعر ہیں آپ خطیب ہیں آپ ذاکر ہیں سراکھوں پر فضائل پڑھئے مسائل پڑھئے شریعت میں دخل نہ دیجئے شریعت شریعت ہے امانت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علی کے چاہنے والوں کو ٹکڑوں میں تخصیم نہ کیجئے بہت تفریقہ ہو چکا اتحاد واجب ہے اتحاد واجب ہے واجب شریعت ہے تین دن سے ارز کر رہا ہوں جس طریقے سے نماز واجب ہے روزہ واجب ہے حج واجب ہے زکاة واجب ہے خمس واجب ہے عمر بالمعروف والنہی عن المنکر واجب ہے اسی طرح اتحاد رکھنا واجب ہے انتشار پیدا کرنا گناہِ قبیرہ ہے فتنہ پیدا کرنا قتل سے بڑا جرم ہے بنفس قرآن الفتنہ تو اشد من القاتل فتنہ پیدا کرنا انتشار پیدا کرنا اختلاف پیدا کرنا قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے خوش میں رہیں قرآن پڑھیں بندگی کریں سرکشی نہ کریں علی کا عاشق معدب ہوتا ہے محذب ہوتا ہے اس کی گفتگو محذب ہونی چاہیے زبان سے الفاظ نکلے تو شاہستہ ہوں کسی سے اختلاف کریں تو آداب و احترام انسانیت کا خیال رکھیں رقیق الفاظ استعمال نہ کریں رقیق الفاظ استعمال کرنے والا علی والا نہیں ہو سکتا تحزیب محذب ہوتا ہے تحزیب سخان اہلِ بیت نے تحزیب سکھائی ہے اہلِ بیت کے نام پر بتحزیمی کی جائے کیا مظلومیت ہے اہلِ بیت کی ہم ازاداری کریں یا نماز پڑھیں اللہ کی شرائط پر عبادت کرنی ہے نہ کہ اپنی شرائط پر ہم جو چاہتے ہیں وہ کریں گے ہمارا جی چاہتا ہے حد ہو گئے آپس میں آپ حضرات اس طرح سے باتیں کرتے ہیں تشہد میں جو شخص شہادتِ سالسانہ کہے اس کے نصب میں شبائے کیسی باتیں کر رہے ہیں ہوش کے ناکھون لیں آپ اپنے نصب کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں آپ کے والد کیا تشہد پرتے تھے آپ کے دادا کیا تشہد پرتے تھے آپ چھے سال پہلے کیا تشہد پرتے تھے آپ دس سال پہلے کیا تشہد پرتے تھے یہ دس سال کے اندر کوئی نئی وحی آگئی کیا گستاخیاں ہو رہی ہیں شریعت کے باب میں آپس میں انتشار حدیثیں پیش کرتے ہیں یہ حدیث جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں گویا مراجع کرام نے تو پڑھی ہے آگا اسیستانی نے وہ حدیث نہیں پڑھی نہ سمجھی آپ کی سمجھ میں آگئی ہے آیت اللہ العظمہ خامنہی صاحب نے وہ حدیث نہ پڑھی نہ سمجھی آپ نے پڑھ لی آپ کی سمجھ میں آگئی آیت اللہ العظمہ خوئی نہ انہوں نے پڑھی نہ سمجھی آپ نے پڑھ بھی لی سمجھ بھی لی نظر چشم بددور کیا کمال علم ہے سیدھی عربی عبارت پہنچ نہیں سکتے ترجمے پہ انہزار کرتے ہیں اشتہات فرماتے ہیں میں بتاؤں سیستانی اور خوئی اور خمینی اور خامنہی کون ہیں جن کے بتائے ہوئے سیغے سے تمہارا آقد ہوتا ہے تمہارے والدِ ماجد نے نکاح جس سے پڑھوایا تھا اس مولوی نے جو عقدِ نکاح پڑھا تھا ان کہتو قبل تو ہوا تھا وہ انہی فقہاتہ سکھایا ہوا تھا انہی علماء نے انہی مولویوں نے آپ کے والدِ ماجد کا نکاح پڑھا تھا جو تشہد میں اشہدو انہ علیہ و انہ و علی اللہ نہیں پڑھتے تھے اب آپ کے والدِ ماجد کا نکاح درست ہوا یا کیا ہوا میں مشبور ہوں یہ بات کرنے پر افسوس ہوتا ہے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپس میں انتشار نئی وحی ناظر ہو گئی نیا مکاشفہ ہو گیا شریعت شریعت ہے یہی تشہد اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہ اللہم صل على محمد و آل محمد یہی تشہد ہے ہاں یہ تشہد مو پر مار دیا جائے گا اگر دل میں ملایتِ حالی نہ ہوگی نیاemark شرق ب